یہاں پر میں نے ابھی یہ کمانڈ چلائی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں یہاں پر آ کر اس کو ابھی تو یہ پرانا ہرہ ڈسپلیکر ہے نا اب میں اس کو یہاں پر ریفرش کروں گی تو دیکھو میرے پاس یہاں سٹرکچر کے اندر باقی وہ والے بھی ایڈ ہو کر آ گئے آ گئے نا ایڈ ہو گئے اب تو میری مائیگریشن کی ٹیبل کا ڈیٹا ہوگا وہ بھی ایسی ہی آ رہا ہے کہ میں نے مائیگریٹ کرا ہے ٹیبل ٹھیک ہے یہ آتا رہے یہ خود ہی آتا رہتا ہے ٹھیک ہی اپنا ڈیٹا خود بنا رہا ہوتا ہے میں جدنے ٹیبل مائیگریٹ کرتی جاؤں گی وہ خود آتا رہے گا ٹھیک ہے آپ سے ریفرش کرے نہ فریش کی آپ فریش کر لو بھائی ریفرش کر لو کچھ بھی کر لو ہو جائے گا صحیح ہے ریفرش کرو گے تو کچھ ایک بھو بھی نہیں ٹھیک ہے میں وہ واپس کریے لگوں ٹھیک ہے سنو سمجھو دوبارہ سے فریش کا مطلب ہے جتنے بھی ٹیبل بنے ہوئے دیٹا بیس میں وہ سارے ڈراؤپ ہوں گے مطلب سب ڈیلیٹ ہوں گے اور دوبارہ سے جو آپ کے پاس یہاں مائیگریشن میں بنے ہوئے وہ واپس کریے لگے سمجھ گے ریفرش میں کیا ہوگا ریسیٹ ہوگا اینڈ ریرن آل دی مائیگریشن یعنی وہ ڈراؤپ نہیں کرے گا اسے ریسیٹ کرے ریبوٹ کرے گا ایڈ کر دے گا سمجھو دیگا یہ بات ڈیلیٹ کر کر ری کھلیٹ نہیں کر رہا وہ اسے ریسیٹ کر رہا ہے یعنی اگر کوئی مائیگریشن ہے اس کو وہ مائیگریشن کر کے دوبارہ سے مائیگریشن چلا دیتا دونوں پہ فرق ہے سمجھ گئے اب یہاں پر میں نے ایک کانٹک کا نیبل بنا لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے اس کو لکھنا ہے سیف کرنا ہے دین آپ نے صرف اور صرف php artisan migrate کرنا ہے ٹھیک ہے کریے یہ میں نے یہاں سے اس کو کرا کر ٹھیک ہے باقی جتنے بھی پیجی سے ابھی میں سب کو یہاں سے کٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا یہاں پہ صرف particular ورڈ target file ہی کھول رہی ہوں تاکہ اوپر mix up نہ ہو میرے پاس مائیگریشن پر ڈیٹا بیس میں کام ہو چکا ہے ایپ پہ آنے کے بعد میں نے یہاں موڈل کھولا اور میرے پاس contact کا موڈل یہ رہا موجود ہے ادھر نیچے میں نے یہ user والا بھی کھولا ہے user.php تاکہ میں آپ کو یہاں سے حال کروا سکھوں آپ کو یہاں پہ مل رہا ہوگا protected fillable یہ نظر آرہا اتنا portion اس والے کو آپ نے یہاں سے copy کرنا ہے copy کر کر آپ contact والے پہ آوگے یہ جو use factory ہے اس کو remove کر کر آپ نے یہاں پہ یہ کام کرنا ہے user میں سے اٹھایا ہے ٹھیک ہے میرے پاس جو کولم ہے جس کی میں value پاس کروں گی وہ user name email اور message ہوگا جو میں نے کولم کے نام رکھے ہیں نام وہ same ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا نام رکھا ہے میں نے name ہی رکھا تھا email ہی رکھا تو وہاں msg لکھا تھا سمجھ مہی بات اور یہاں اس کے آگے میرے پاس کوئی کولم نہیں ہے جو میں پاس کروں گی میں صرف یہ تین value دیوں گی نہ میں نے ڈیس دینی ہے نہ اس کے created date والا دینا ہے یعنی جو یہاں پہ یہ بن کے آیا ہے contact کے اندر یعنی آپ اس کا structure دیکھو تو میرے پاس created add and updated add نہ میں نے یہ value پاس کرنی ہے میں نے value جن کی پاس کرنی ہے وہ میں کہاں define کریوں model میں کے fill label میں میں یہ تین value پاس کروں گی بس باس سمجھے بی کرو اس کے بعد یہاں پر آؤ یہ آپ کے پاس HTTP اور controllers کے اندر contact controllers ہے ہمار پاس یہاں آنا ہے ٹھیک ہے یہاں آجو پہلے route کے اندر web.php یہ open کرنا ہے contact controller open کرنا ہے contact.php یعنی یہ model کی جو file ہی open کرنا ہے یہاں پر جو آپ کا content controller ہے contact controller جو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اب وہ base کرتا آپ اس والے پہ ٹھیک ہے یعنی model والے پہ تو مجھے یہاں پر جو ہے اس کو attach کرانا ہے یعنی میں نے کہا app کے اندر model کے folder کے اندر میرے پاس file ہوگی contact کی extension نہیں لکھنا اس کا ٹھیک ہے تو آپ کا ہوگی app models contact یعنی میں کس file کو call کر آرہی اس والی کو app models کا سے لکھا ہے یہ اور slash لگا کر میں نے اپنی file کا نام سنجھ کھے آئی بھائی سنجھ میں app کے folder کے اندر models کا folder ہے موڈل کے folder کے اندر میرے پاس contact کی file ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں تب کا path دیا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ جب میں data save کروں گی تو اس چیز کو چلا دا ہے سمجھ گئے یعنی اس کو object بناوں گی تو میرا data جا کے save ہو گا سمجھ رائی تو پہلے صرف یہ والی line لکھو model class add name is page function میں نے ایک بنایا ہے index کا controller کے اندر میرا پہلا یہ چلے گا index تو میرے پاس page کون سا display کرے گا view کے اندر میں contact blade بنائے یہ display کرنا چاہیے صحیح یعنی میرا جو contacts کا page وہ display ہونا چاہیے کب display ہونا چاہیے اس کی اوپر display ہونا چاہیے ٹھیک ہے بات سمجھنا آرہی اب وہ display ہوگا کیسے وہ display ہوگا اس وقت جب میں یہاں define کروں گی ٹھیک ہے نا جب تک میں یہاں define نہیں کروں گی میرے پاس وہ page چلے گا نہیں ابھی میں slash contact چلتی ہوں تو میرے پاس کیا چلتا ہے وہ والا page چلتا ہے لیکن یہ controller سے نہیں چل رہا کس سے نہیں چل رہا controller سے نہیں چل رہا تو میں اس چیز کو کمنٹ کروں گی اور اب مجھے چلانا ہے وہ controller سے چلانا ہے بات سمجھ میں آرہی ٹھیک ہے یہاں رہا controller ٹھیک کون سی file چلانی ہے اور کون سی controller سے چلانی ٹھیک یہاں مجھے کیا لکھنا ہے اور وہاں مجھے کیا چلانا ہے ٹھیک راؤٹ کرنا ہے مجھے controller سی سپوز تو میرے controller کا جو نام ہے وہ کیا ہے یہاں پہ contact یہی ہے نا اور جو میں لکھوں گی وہ url پہ کیا لکھوں گی slash contact با سمجھ بائی اب ادھر آ کر php artisan surf کر دی نا لکھوں گی یہ آرہا ہے نظر آرہا ہے یہ نظر تو یہ والی جو پارٹ ہے اس کو میں یہاں پہ کوپی کروں گی اور ادھر یہاں لکھوں گی use slash ٹھیک ہے slash اور میری file کا نام کیا ہے ٹھیک ہے آچھا ابھی آپ کیا کہہ رہا ہے کہ method controller to validate ہے وہ did you mean validate index does not exist یہ اس میں آٹو سیف ہوا ہوا نہیں ہے وہ کرنا پڑے گا ہو جائے گا یہ میں نے سیف کر لیا یہاں ویپ کے اندر آپ اس فائل کو لکھو گے ورنہ وہ کہے گا doesn't exist کنٹولر نہیں ہے کارگٹ فائل نہیں ہے تو میں اس فائل کو ٹیچ کروں گی اور پھر نیچے آکے ریسورٹس میں اس کو ڈیوز کروں گا با سمجھ رہا گی یہ جو کمنٹ ہے نا یہ میں کمنٹ مٹ آ رہی ہوں اب تمہیں نظر آئے گا کانٹیکٹ کا پیج ہے نا کانٹیکٹ ڈوٹ بلیڈ اس کے ایکشن میں جائے کے لکھو گی url کیا ہے کانٹیکٹ ٹھیک ہے یعنی آپ کنٹرولر کو ہٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے اور وہ ہوتی ہے ہمارے پاس CSRF یعنی جو بھی آپ کے پاس اس کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس ٹیک بوکس ہے ٹھیک ہے ان کی ویلیوز کو جو لے کے جاتا ہے وہ یہ لے کے جائے گا یہ method لے کے جائے گا اب database کے اندر یہاں پر میرے پاس store کا method ہوگا تب ہی کیا ہوگا database کے اندر record انسیڈ ہوگا کہیے ٹھیک ہے ہی